بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ حلیم بنانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ شیئر کروں گی تو رسپک سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک شان ایزی کوک حلیم مکس کا ایک ڈبا لیا ہے اور اس میں دو ساشی نکلتے ہیں ایک ساشی چھوٹا ہوتا ہے جو کہ حلیم مسالہ مکس ہوتا ہے اور ایک بڑا ساشی ہوتا ہے جس میں ساری دالے مکس کی ہوتی ہیں جو جو دالے حلیم میں ہم ایڈ کرتے ہیں ساری دالے اس میں ایڈ ہوتی ہیں اور گرائنڈ کی بھی ہوتی ہیں ساف سترے محول میں ساف سترے طریقے سے بنائی ہوتی ہے اور ان دونوں پیکٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ایکسٹرم مسالہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دالوں کو پوری پوری رات بھگونا پڑتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں حلیم پکنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پر ایک پیکٹ لیلیں جو کہ تین سو گرام کا ہے یعنی کہ ایک پاو پچاس گرام کا اور اس کو اس طرح ایک باول میں نکال لیں اور دو کپ پانی ڈال کے آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے کیونکہ ہے تو یہ دالے ہی نا اور ان کو گرائنڈ کیا ہوئے تو آخر کار یہ بھی پھول کے ڈبل ہو جاتی ہیں تو برتن کو یہ بڑھا لے لیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی ڈبل کونٹیٹی میں ہو جانا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پتیلی میں ایڈ کر دیا ہے اور پانی بھی میں نے اس میں دو سے تین کپ ڈالے ہیں اور بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے میکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم تقریباً ڈیلڑ سے دو گھنٹے کے لیے بھی گو دیں گے اب یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور اس میں ایک کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اور تین سو گرام ہماری پسی ویڈالے ہیں یعنی حلیم کا سمانے در ہم تین سو گرام ہی میں نے اس میں چکن لیا ہے چکن میں نے بون لیس لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے تیل میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو ایک مقصود سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اسی دوران میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دینا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینے اور چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں تقریباً دو چمچ لسن اور ادرک پیسٹ کا جو کہ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے چکن کو فرائی کر لوں گی تیل میں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں پانی کا چیٹا بھی لگاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے حلیم تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے پکنے میں اور بہت ہی محنت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے لوگ پکانے سے گھورا جاتے ہیں لیکن آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ بلکل بیچ سے پچیس منٹ میں مزیدار حلیم بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ بھی شان حلیم مسالہ جو بیچ میں سے ڈبے کے نکلا تھا اور اس کو بھی ہم کھول کے اس میں اب ایڈ کر دیں گے اور یہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ کو ایکسٹر کوئی نمک میچ اس میں ایڈ نہیں کرنی پڑنی یہ بلکل پرفیکٹ مسالہ ہے اور بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے اسے استعمال کرنے سے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور یاد رہے کہ پانی کے چیٹا ہم ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گے تاکہ مسالہ زیادہ جل نہ جائے جو خواتین جوب کرتی ہیں یہ جو خواتین اپنے گھر میں زیادہ مصروف ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ان کے لئے یہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ شان حلیم بکس کا ایک ڈبا لائیں اور اس میں موجود چیزوں کے ساتھ ہی آپ مزیدار حلیم بنا سکتی ہیں بلکل آدھے گھنٹے کے اندر اندر مزیدار حلیم بن کے رڈی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے گلاس پانی ڈال دیا تھا چکن میں تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اس کو میں نے کور بھی کر دیا تھا تو چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں چکن جو ہے باہر نکال لوں گی اور باہر نکال لے کے بعد اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اب جو چکن ہم نے باہر نکالا ہے اس کو ہم نے ریشہ ریشہ کر دینا ہے چکن کو ریشہ دار کر کے اب میں یہ واپس جو ہے اسی پتیلے میں ڈال دوں گی اور اس کو دو سے تین میٹھ تک فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے جو دال پگو کے رکھی ہوئی تھی دال مکس اس کو امیس میں ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اچھی طرح سے پھول چکی ہے اور اس کی کوانٹیٹی بھی ڈبل ہو چکی ہے تو یہ اب ہم اس میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس میں تقریباً میں چار گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اب پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی زیادہ ٹائم نہیں لے گا صرف دس منٹ میں مزے دار حلیم بن کے ریڈی جائے گی اور اس طرح سے آپ دیکھیں اس میں بلبلے آنا شروع ہو چکے ہیں اور حلیم اچھی طرح سے بوائل ہو رہی ہے تو اب ہم اس کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے بلکل لگنا جائے اور اب اس میں ہم الیکٹک مدانی چلا دیں گے اگر آپ کے بعد مدانی نہیں ہے تو آپ اس کو جوسر میں بھی گھما سکتے ہیں اور اب یہ تقریباً پک کے ریڈی ہے بلکل اس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو ہم چولے سے نیچے اتارنیں گے بہت ہی مزیدار ریشے دار حلیم بن کے ریڈی ہے اور اس کے بعد میں اس میں آدھی چمچ کے قریب پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو میدے کے مریض ہیں تو پھر آپ یہ والا آپشن جو ہے سکپ کر دیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اب حلیم کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور اس کو اسی کنسسٹینسی میں اتاریں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پر مزید گاڑی ہوگی اور اگر ہم اس کو چولے پہ گاڑی کر کے اتاریں گے تو یہ بالکل جو ہے گچک بن جائے گی تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور پہلے سے ہی میں تلی بھی پیاز فریز کر کے رکھتی ہوں تو میں نے وہ استعمال کی ہے تھوڑی سی اور اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے کہ جب تک سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہم حلیم میں بگار لگا دیں گے تو بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی حلیم بن کے ریڈی ہوئی ہے یقین کریں گے اتنی جلدی بن کے ریڈی ہوئی ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس ریسیپی کو بنائیں یہ بہت ہی زبردست بن کے ریڈی ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ بزار کی حلیم ہے یا گھر کی حلیم ہے اب حلیم بنانے کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا رات بھر کے لیے دالے نہیں بھگونی پڑے گی بس فورا جائیں ایک پیکٹ لے کے آئیں اسے اوپن کریں اور بنانا شروع کر دیں 20 سے 25 منٹ میں آپ کا مزیدہ حلیم بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ تلیوی پیار سوڑا سا اوپر ایڈ کریں گے ادرک باریک سٹریپ میں کٹ کر کے ایڈ کریں گے اور ایک ڈبے سے بہت زیادہ حلیم بن کے ریڈی ہوتا ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ